السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قتل کرنے خواب میں قربانی کرنے خواب میں قبر دیکھنے یا قبرستان دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم بیان کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں قسم کھانا کسی شخص نے خواب میں قسم کھائی تو سب سے پہلی بات تعبیر جاننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خواب میں قسم کھانے سے قسم کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی وہ قسم اسلامی اعتبار سے شرعی اعتبار سے ویلڈ نہیں ہوتی مانی نہیں جاتی ہے البتہ قسم کھانے کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رزق میں تنگی ہوگی یا اسی طریقے پر اس کو کوئی غم مصیبت اور پریشانی لاحق ہوگی تو خواب میں قسم کھانا اچھا نہیں ہوتا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی ہے دوسرا خواب ہے قربانی کرنا کسی شخص نے خواب میں قربانی کی ہے قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی بھی چند تعبیریں معبرین نے بیان کی ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر مقروض ہے اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے تو اس کو قرض سے نجات ملے گی اس کے ذمہ جس کا قرض ہے اس کے اترنے کے اللہ سباب پیدا کر دے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر زندگی لمبی ہوگی اور تیسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا آفات بلان اور مسائب سے محفوظ رہے گا یہ قربانی کرنے کی تعبیریں ہیں تین جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تیسرا خواب ہے قبر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں قبر دیکھی ہے تو یاد رکھیں قبر دیکھنے کی بھی متعدد تعبیر معبرین نے بیان کی ہیں ایک تعبیر تو یہ ہے کہ قبر دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھنے والے کی عمر میں برکت ہوگی اور اگر قبر خواب میں کسی بیمار آدمی نے دیکھی ہے تو اس بیمار کی موت کے قریب ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یعنی صحت مند اور تندرست اگر قبر خواب میں دیکھیں تو عمر لمبی ہونے کی علامت ہے اور اگر بیمار دیکھیں تو پھر اس کی موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے چوتھا خواب ہے قبرستان میں جانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی قبرستان میں گیا ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی بزرگ کی زیارت نصیب ہوگی کسی اللہ والے سے یہ فیض حاصل کرے گا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا اور اس کو دینی فائدہ حاصل ہوگا یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے خواب میں قبرستان میں جانے کی کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی کی بات یا کوئی خوشی کا موقع میسر آئے گا پانچوہ خواب ہے قتل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قتل کیا ہے تو یاد رکھیں قتل کرنے کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی بلکہ خواب دیکھنے والے کے زیادہ گناہوں میں ملوث ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے سے گناہ زیادہ ہو رہی ہیں اور ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شاید حرام طریقے پر مال لے رہا ہے یا حرام طریقے پر مال حاصل کر رہا ہے تو یا تو گناہوں میں زیادہ لگا ہوا ہے اللہ کی کوئی نہ فرمانی ہو رہی ہے قتل کرنے کی تعبیر یہ ہے اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ شاید حرام طریقے پر مال حاصل کرتا ہے جس خامی اور غلطی کو اپنے اندر محسوس کرے اس کو چھوڑ دے تاکہ اس خواب کے شر سے اور برائی سے وہ محفوظ رہ سکے چھٹا خواب میں بیوی کو قتل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوارہ دیکھیں تو اس کی کسی مالدار اور عورت سے شادی ہوگی اور اگر بیوی کو قتل کرنے کا خواب کوئی شادی شدہ دیکھے تو پھر تعبیر یہ ہے کہ دونوں کا گھر شاد اور آباد رہے گا دونوں کی زندگی خوشی اور مستی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ گزرے گی دونوں صورتوں میں خواب اچھا ہے اور تعبیر بھی اچھی ہے ساتوہ خواب ہے اپنے بھائی کو قتل کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو یاد رکھیں بھائی کو قتل کرنے کا خواب ظاہری اعتبار سے تو اچھا نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی کہ اس کے مال میں زیادتی ہوگی اس کو مال زیادہ ملے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والے پر اس کا نفس غالب آ جائے گا اور نفس کے غالب آنے کی وجہ سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا نفس کے تقاضوں کو خوب پورا کرے گا تو یہ خواب اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قتل قربانی قبر قبرستان سے متعلق سات خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے اور سونے سے پہلے استخاری کی نیت تو نہیں تھی رات میں خواب دیکھا یا دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری انفورمیشن خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم ضرور تعبیر ویان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ